ہیلو ڈیئر فرنس آج میں آپ سے بات شیئر کروں گا کی میرے سے کہیں ہی وہاں نے میں سے پوچھا کی بھائیزی آپ جب بھی لیکچر دیتے ہیں تو کیسے آپ اتنی کمفرڈیویلٹی کے ساتھ جو ہے وہ اتنی لوگوں کو سنبھوجت کر پانے میں سکچم ہوتے ہیں کیسے آپ بات رکھتے ہیں کیسے ایسا کور سا طریقہ ہے ڈیئر فرنس میں آپ کو بتاؤں کی میں کیسے کرتا ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ میں بچپن سے ایسا تھا یہ میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں کروں گا ڈیئر فرنس میں ایسا بھی تھا کی میں بھی منج پہ کھڑے ہونے سے پہلے میری ٹاغنے سے کام کرتی تھی چاہیے اور ایسا بھی تھا جو سکولین ٹائم میں رہا تھا بیفور میٹریک تو ہم بھی نا اپنی کلاس کے اندر پریئر کے اندر لکا چھپی کیا کرتے تھے یہاں سے اٹھے وہاں گھس گئے وہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے ٹھیک ہے لیکن اپنے آپ کو ہمیں سمجھ بچانے کی کوشش کی نہیں ہے مجھ پہ نہیں جائے لیکن ایک سمجھ پہ ترنی پوائنٹ تھوڑا سا آیا تو اس میں مجھ میں دیماغ میں ایک پرشن آیا کہ میں کیوں بیٹر سپیچ نہیں کر سکتا کیا کیسا کارن ہے جو میرے کو روکتا ہے تو میں نے جو افضل کیا وہ یہ تھا کہ جب بھی میں منج پہ جاتا تھا تو میرے دیماغ میں ترہ ترہی خیارانا شروع جاتے تھے سامنے بڑا بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کیا ریکشن ہوں گی اور کیا میں اچھا ہو رہا ہوں کی نہیں ہو رہا ہوں اچھا ہنس رہا ہوں کی نہیں ہنس رہا ہوں میری پرسنیلٹی کیسی لگ رہی ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اس طرح کی نکرات مقتک تھی میرے خاص کر میں اپنی بات کر رہا ہوں میرے اندر تھی تو میں نے اس چیزوں کو overcome کرنے کے لیے میں نے کہیں پرکار کیا ٹکڑم کیے اور وہ جگار میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں تو جو میرا سب سے بیسٹ جو میرا فرمولا تھا اور جو سکسس ہوا وہ یہ ہوا کہ جب بھی میں کسی منچ پر سپیچ کرنے کے لیے جاتا ہوں چاہے وہاں پر ہزار بکتی ہو یا دس ہزار ہو میرے کو کوئی فرم نہیں بڑھتا ہے تو میں کرتا کہ وہاں پر جاتا ہوں تو جیسی میں منچ پر کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے من میں ایک سمجھو آپ دس سے پندرہ بیس سیکنڈ کے لیے میں اپنے من کو بلکل لیکس موڈ میں لے جاتا ہوں اور لیکس موڈ میں لے جانے کے بعد جو ہے وہ میں اپنے دماغ کو بلکل بلکل کھالی کر کے اور بلکل سانت کر کے منچ کے اوپر جاتا ہوں اور what i feel میں یہ feel کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے چاہے منچ پر ہیں چاہے میرے منچ سے میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی بڑے عوضے کے اوپر بیٹھے ہو لوگ ہیں یا کوئی بڑے سلوکدار لوگ ہیں رتبے بارے لوگ ہیں میں کیا feel کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ایک رسطہ ملتا ہوں سپیچ کرنے سے پہلے میں ایسا comfortable ہو جاتا ہوں کہ سارے میرے بھائی اور بہنیں ہیں اور میرے پریوار کے لوگ ہیں اور میں ان کے پریوار کے ہوں کیونکہ میرے کو پتا ہے کہ جب بھی میں اپنے پریوار میں بات کرتا ہوں اپنے پریوار کے لوگوں کے سامنے جب میں اپنے من کی بات رکھتا ہوں تو نہ میری ٹانگیں کامتی ہیں نہ میری جیو تھرکلاتی ہے نہ میرے من کی اندر کوئی ایسا نیکٹیو گھار آتا ہے نہ کوئی سوچ آتی ہے کھلکیں جید بھی کرتے ہیں اپنے ماتا پیتا کے سامنے جید کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کے سامنے جید کرتے ہیں تب بھی کبھی میرے من کی اندر جو ہے وہ ڈار نہیں آیا نہ کبھی ایسا کوئی خیال ہے کہ میں گلت کر رہا ہوں یا کہ وہ کیسا لے گا تو وہی comfortability جو ہے میں منج پہ لے کے اور جب منج پہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں فیل کرتا ہوں میرے سارے میرا پریوار اور میں اپنے پریوار کے سامنے بات کر رہا ہوں تو اگر آپ لوگوں کو میں ایک پرامرس دوں کہ اگر آپ اپنا ایک پرائے پن کا جو ایک gap ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس gap کو ختم کر دیں اور ہر کسی کے اندر ایک ریشتہ بنایا ایک سبندھ بنایا اور وہی جو ریشتہ اور جو سبندھ ہے وہ آپ کو اس انسان سی comfortable کر دیتا ہے میرا ایک پرامرس ہے اپنے سبھی یوہ ساتھیوں سے پلیس feel yourself اور اپنی جو آپ کی capacity وہ تب ہی اکرو ہوگی جب آپ ہر کہیں ایک ریشتہ بیٹھا کے بات کریں اگر دیکھو انجان لوگ ہیں انجان لوگ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سبحابی طور کے اوپر آپ کو ان کے ویکٹریتوں کو اگر آپ نے اپنے اوپر ہیوی ہونے دے دیا تب بھی آپ جو ہے بیٹر طریقے سے اپنے اپنے اس لیے بلکل مائنڈ کو مائنڈ کو مائنڈ کو مائنڈ کو مائنڈ اپنی بات رکھنے کے لیے رکھنے سے نہ آپ کی ڈیماغ ہوگا مائنڈ ہوگا آپ اپنے بیچار دوست کو جو اچھا کرتی ہو سمجھو یار چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی کی اچھے دوست کی جیسا اچھا لگتا ہے اور اسی طرح سے اپنے بھائی کو اجازت دیں گے یشپالچندیل کو جائے ہند